نمشکار میں ہوں گے سپنڈے دور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا تیجی سے بلتھاس چینل انڈیا لائب سامل میں باہن چکنگ کے دوران پولیس کی بادوانسوں سے مٹویڑ ہو گئی پتہ دیں گے تین بادوانس ٹیکرہ ٹرالی سے جا رہے تھے پولیس کو سکی آدھات پر بادوانسوں کو روکا تو بادوانسوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی بادوانسوں کی فائرنگ سے یہ سو سہید دو پولیس کرمی گائل ہو گئے وہیں پولیس نے گہرا بندی کر دو آر اوپیوں کو پکڑ لیا جبکہ ایک بادوانس جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا یوپی پولیس کا انکاؤنٹر لگا تھا جاری ہے یوپی کے سامل تھانا گھاناری راکے میں پولیس اور بادوانسوں کے بیچ مٹویڑ ہو گئی آپ کو بتاتے کہ اسی علاقے میں لگوا ایک دیس کلومیٹر کی دوری پر ایڈی جی فلائگ مارچ نکال رہے تھے تو ادھر پولیس بادوانسوں کو گہرے ہوئے تھے جن پہ سنبھل کے گھاناری تھانا اس تھی تین بادوانسوں کچھ مہینے پہلے لوٹ ہوئی ٹیکٹرے ٹرالی کو لے کر کہیں بیچنے کی فیراک میں جا رہے تھے تب ہی پولیس نے بادوانسوں کو سکی آدار پر روک آ تو بادوانسوں نے ترند پولیس ٹیم پر تاورت اور فائرنگ کر دی جیسے سو سہید دو سپائی گھائل ہو گئے بادوانسوں کی فائرنگ کے بعد پولیس نے بھی بادوانسوں پر فائرنگ کر دی اور بادوانسوں کو گھیر لیا خود کو گھیرا دیکھ بادوانسوں نے خود کو سرینڈر کر دیا سرینڈر کیے دو آر اوپیوں کو پولیس نے گرپتار کر لیا وہی موقع دیکھ کر ایک آر اوپی پاس کے ہی کرنے کے کھیت میں جا چھپائے جس کو پولیس نے بھاری فورس کے ساتھ گھیر لیا کئی گھنٹوں کی کڑی محنت کے بعد بھی پولیس کو سپلتا نہیں ملی اور تیسرا آر اوپی بھاگنے میں سپل رہا وہی تینوں گھائل پولیس کرمیوں کو جلا سپتال علاج کے لیے بھیجا گیا پھلال پولیس پکڑے گئے آر اوپیوں سے پوشتاش کر بھاگے ہوئے تیسرے آر اوپی کی تلاس میں جھٹ گئی ہے جن پاسمبل سے چینل انڈیا رائب کے لیے نیم چندر کی سپیشل ریپورٹ